دیکھیں جملوں کے بعض وقت مفاہیم درست ہوتے ہیں اس کا سیاک و سباک جو ہے نا اس کو بدل دیتا ہے اہلِ بیعت کا ترجمہ ہی گھر والے ہیں اہلِ بیعت بیعت کا مطلب ہوتا ہے گھر اہل کا مطلب والے تو اہلِ بیعت کا ترجمہ ہی گھر والے ہیں تو لہذا یہ تو بالکل ایک لفظی ترجمہ ہو گیا ٹھیک ہے اور جو گھر والے نہیں ہوتے وہ باہر والے ہوتے ہیں آپ وہ باہر والے ہوں اور در کے ساتھ عقیدت رکھیں تو وہ در والے بھی کہلا سکتے ہیں تو ہم دربار والے ہم دربار میں حاضر ہونے والے یہ بات ٹھیک ہے تو الفاظ کے اعتبار سے ایک چیز ٹھیک ہوتی ہے لیکن اس کو اگر یوں تقابل کے اندر بیان کیا جائے کہ نہیں جناب وہ گھر والے یہ در والے اور گھر والے کا مرتبہ در والے سے زیادہ ہوتا ہے اور اس کا مطلب یہ نکالا جائے کہ صحابہ کرام کا مرتبہ اہلِ بیعت سے کم ہے تو یہ بات غلط ہو جائے گی اس میں عقیدہ اہلِ سنت کی نفی ہے کیونکہ اہلِ سنت کا جو مجمع عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ سیدنہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے سب سے افصل ہے اس کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اور اس کے بعد امت کی اکثریت کا عقیدہ یہ ہے کہ سیدنہ عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ نہ پھر مولا علی رضی اللہ تعالیlle اور اہلِ بیعت جو بکیہ ہیں وہ ان کے بعد ہے ان کا مرتبہ ان کے بعد ہے تو لہذا اب اس کے تقابل میں یہ لفاظی اور اس طرح کی چرب زبانی کے ساتھ بات کی جائے تو وہ باطل ہے وہ مردود ہے ورنہ فی نفسی بات درست ہے کہ اہلِ بیعت کا مطلب ہی گھر والے ہوتا ہے